ہے اس میں یہ تو مزاق ہے قانون کا مزاق ہے سو اس لیے میں نے صرف یہ کہا تھا دونوں ایس پی تھے میرے سامنے لے کے آئیں ایک ایس ایس پی انمیسٹیگیشنز تھا ایک ایس پی دوسرا تھا اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی عقاد سے یہ بڑی انچی بات ہے لیکن باہر کے آپ کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ ایک پولیس آفیسر ہیں لیکن میرا یہی تقاضی ہے کہ ایس ایسا جو پنجاب کو جو ریٹائر گورنر پنجاب ہے اس کے ایف آئی آر اسی کو کم از کم درج کرنی چاہیے یہ مراتب کا ہمارا ریاستی عذاب کا قاضی ہوتا ہے میں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی تھی اور آئی جی بھی ہو تو وہ ایسے چو ہوتا ہے سیکچن فائی فیفٹی فیفٹی بان میں دیکھ لیں تو اس لیے میں نے اتنا کہا تھا ایس آئی جھوٹ بول رہا ہے نہ مجھ سے کبھی بات ہوئی ہے نہ ایس آئی کی نہ اس نے کبھی مجھے کہا ہے نہ میں نے یہ کہا ہے مسروفیت کی یہ درست ہے کہ پاکستان سارے سے سارے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلا برادری نے میرے ساتھ جتنا محبت کا اظہار کی ہے اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ کیوں آپ کے خاص چھیڑ خانی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے چھڑا آپ کے نامزد ملزم کو نہیں بھی بتا دیں سر میرا نامزد ملزم کوئی بھی نہیں ہے میں دیکھیں بلکل نہیں نہ 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 میں نے یہاں تقریر کی آپ کے سامنے تقریر کی یہاں میرے دوستوں کو پسند آئی ہیں انہوں نے بہت تالیاں بجائیں جن کو نہیں پسند آئی ہیں انہوں نے ایک مجھے ویلکم کیا گولیاں چلا کر انہوں نے جو ہے ہمارے دو طریقے ہیں پنجاب میں خوشیاں منانے کے ایک تالی بجا کے ایک فائر کر کے تو یہ پھول جھڑیاں جو ہمارے گھر پہ بچھائی گئیں نشاور کی گئیں بھینکی گئیں میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلیں آپ کو پسند نہیں آئی آپ نے پھر بھی بہت مہربانی کے آپ نے اکنالج کیا میرا کوئی ملزم نہیں ہے میں کہتا ہوں تبسیش کیجئے کیجئے نا اگر آپ نے صرف وکیلوں کی آواز کو بند کرنا ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو بولے گا چاہے وہ وکیل ہی کیوں نہ ہو نظام کی درستگی کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے قانون پر عملداری کے لیے اگر اس کا زبان کھینچ لینی ہے گلت دبا دینا ہے اس کا تو یہ میرے ساری بکلا برادری کو یہ یہ دیا گیا ہے چیلنج کیا گیا ہے ان کو کیا گیا ہے میں مجھے یاد ہے جب پہلے تحریک ہم نے چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے تو سب سے پہلے خون میرا جو ہے سر پھوڑا گیا تھا میری کو ذاتی دشمنی تھی آج بھی مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں پتا کس نے ڈنڈا مارا تھا چٹا دن دیارا تھا گیارہ بجے دن کے بارہ بجے تھے اور سامنے سڑ سامنے سے مجھے سوٹیاں ماری ہیں لیکن میں کیوں کسی کا نام لوں جب میں دیکھیں مجھے کیا پتا کون مارا ہے لیکن آپ کا خیال ہے کہ میری ذاتی دشمنی کی بجے سے اس نے مارا تھا یا اب جو فائرنگ کر گیا ہے میری کو ذاتی دشمنی تھی بھائی تو یہ تو کام جو ہے انہی کا ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہے لیکن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا تو یہ عالم ہے کہ بیٹے پر چار مہینے سے جو ہے گولی لگی ہوئی آج تک مجھے نہیں بتایا مجھے بتایا کہ پھر میں اس ایسی اس ایسی یا اس ایس پی کو کیا میں اس کو بیان دوں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو چکا چار مہینے تو یہ اگر تو اس طرح سے آواز بند کرنے کے لیے آپ نے یہ جھٹکے دینے ہیں کسی کو تو باہر کے پھر آپ نے غلط بندے کو چنا ہے کم از کم خوصہ بلوچ جو ہیں ہم اور ہماری پارٹی کا جو منشور کا آخری شک ہے آپ کو پتہ ہے ہماری آخری یہ ہے کہ شہادت ہماری منزل ہے بابا شہید نے جان پہ کھوئے گی دی بی بی شہید نے اپنی جان دے دی شہید ہو گئی وہ ہمارے لیے شہادت منزل ہے اللہ کے نزدیک شہادت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے اور یہ پانچ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں زندگی موت عزت زلت رزق یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس لیے اگر انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لے تو پھر نہیں نڈر ہو جاتا ہے اس لیے مجھے مروب کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو غلط بندے کو چنا ہے لیکن میں اپنی ساری بار کو جو ہے یہ بالکل پیغام واضح دیتا ہوں ان کی محبتوں کا جو مجھے اس سارے پاکستان سے ملی ہیں اگر یہ تحریک چلائیں گے وہ کلار پاکستان بچاؤ آئین بچاؤ کی تحریک چلے گی چلے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے ہم پاکستان کو بچائیں گے سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سارے پاکستان میں سے لوگوں نے آپ کو خون کر کے پوچھا اور آپ کی خیلی تریافت کی جائے تو آپ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئے رہنے میں کیا آسف زرداری گلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کے سینئے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور معاملے کو کچھ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ شجاہ صاحب کے گھر تو آئی جی صاحب چلے گئے کے ہوتے زرداری صاحب کے کہنے پر دیکھیں آئی جی سرکاری ملازم ہے معاف کیجئے گا کوئی احسان نہیں ہے آئی جی نے کیا میرے آپ کے عام آدمی کے ٹیکسوں کے پیسے سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں ہم وہ بھائی وہ ملازم ہے کیوں نہیں آئے گا کیوں نہ آنا چاہیے اسے پریس کانفرنسز تو روز کھلے عام کرتا ہے اور اس میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں فرماتے ہیں کیا میرا گھر جو ہے اس کی تقدس اس کی چار دیواری اس کی پردہ داری اس کی اس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کرنا کیا یہ اس کور کمانڈر کے گھر سے کام ہے کیا غریب کی جھوپڑی کو اگر آپ آگ لگا دیں جس کا سارا کچھ آپ ملیہ میٹ کر دیتے ہیں جو سارا فاقوں پہ آ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے میرے نزدیک اس کا بھی اتنا ہی اہمیت ہے اس کی جتنی میرے گھر کی اور جتنی کور کمانڈر آپ آرز کرتا ہے ہوں میں دیکھئے مجھے بالکل زرداری صاحب ببجے علالت وہ دبائی گئے ہوئے ہیں رخصانہ بنگش ان کی پولیٹیکل سیکرٹی نے مجھے فون کیا ہے سلیم مانوی والا نے مجھے کیا ہے انتیاز شیک نے مجھے بہت سارے لوگ دوستوں نے کیا ہے فرطاللہ بابر نے کیا ہے سب نے فون کیا ہے دیکھیں یہ تو ویسے یہ پارٹی سے ماں برا چیزیں ہیں جن کا پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگوں نے کیا ہے اور صرف پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے مجھے جو ہے یقین کیجئے گا محبتیں ملی ہیں عمران خان سے میری بات ایک ہی دفعہ ہوئی ہے ابھی میری بات اس معاملے میں نہیں ہوئی ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اس کو مضمت کی ہے میسا بات نہیں ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جائے وہ آئین کی خالق سمجھی جاتی ہے آئین بنانے والے ہیں اب اس آئین کی اوپر جو ہے اس کو موطل کر دیا جائے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں سے جو جنہا ربانی صاحب ہیں مارو پیچ نیٹ صاحب ہیں سینئر جن کو جو قانون بناتے ہیں جو قانون کی بات کرتے ہیں انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آئین کی سر بلندے کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں یا آپ کو سپورٹ دیکھیں میں ان سب سے سینئر ہوں جتنے آپ نے نام لیے ہیں سب سے سینئر ہوں آپ کو میں بتا سکتا ہوں اور میں نے کبھی الحمدللہ ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کوئی الہبگی کا یا کچھ یا سی بات کا باقی راہ یہ ہے کہ وہ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں جی سر ادھر سے سر میرے پانچھے سوال ہیں کیوں میں سب سے سکتا ہوں جائے کر کے کر لیں یہ کیسے دو سر پھائی تک آپ کو کرتا ہے روما ماشاء اللہ کو بڑے گئے چھے اچھے مقیل ہیں اپنے ایک کرلی پھر ریاض شاہ کرتے تھے ریاض شاہ کرتے تھے ریاض شاہ صاحب کرتے تھے ریاض شاہ صاحب کرتے تھے ریاض شاہ صاحب کرتے تھے میں نے یہ بتائیے کہ جب وہ نام وافق حبائی چاہ رہی ہیں آپ کو نادیتہ پاکستان کی محبت کے لیے پاکستان کی عظمتوں کے لیے عوام کے حقوق کے لیے آئین کی بالدستی کے لیے آچھا اس کو بھی تصحیح کر لیں سن لیں میں آئے کے وہ بچہ ہے میرا ہو گیا ہو گیا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ کہ میں کیوں کر رہا ہوں میں نے عرض کر دیا کہ پاکستان کی محبت میرے نزدیک میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد پاکستانی ہوں اس کے بعد جو ہے میں کسی پارٹی سے متعلق ہوں یا میرا پیشہ ہے اس لیے اس پرائیورٹی میں جہاں پاکستان پہلے آئے گا تو وہاں آئین پہلے آ جائے گا کیونکہ آئین ہے تو پاکستان ہے آئین اگر سرزمینے بے آئین ہو تو پھر پاکستان کا بھی خاکم بدہن وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے سو اس لیے آئین کی بالدستی کے لیے میں کسی حد تک بھی گزروں گا چاہے پارٹی میری اس میں پارٹی کی قیادت پارٹی نہیں پارٹی وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں پارٹی وہ ہے جو بھٹو نے بنائی پارٹی وہ ہے جو رانی شہیر بے نظیر بھٹو نے جس پر اپنا خون دیا تھا اگر آج کل کسی مسئلہت کے تحت ہماری اوپر والی قیادت کچھ کمپرومائز نظر آتی ہے تو میں حق رکھتا ہوں تنقید کرنے کا جو میرا جمہوری حق ہے اور پارٹی اس کو برداشت کرتی ہے یہ خوبصورتی ہے میری پارٹی دوسری بار آپ نے کی یہ بھی آپ کو ساتھ میں متفق نہیں ہوں کہ زرداری صاحب دل میں رکھتے ہیں اور بغیرہ بغیرہ جو آپ نے کہا ہے میں آپ جو مثالیں دیں میں زرداری صاحب سے بھی پہلے اس پارٹی میں ہوں کیونکہ بے نظیر کے ساتھ میں شادی میں شامل ہوا تھا سو زرداری صاحب سے بھی پہلے میں معاف کیجئے گا بچے تو میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں ہم نے گود میں ان کو کھدایا ہوا ہے سو خدارہ مجھے ایسے وہ وہ کنفرنٹ نہ کروائیں جو مجھ سے جونئر ہوں اب آجے یہ کہ اس وقت ٹھیک ہے بالکل زرداری صاحب کی سیاست میں کوئی شائبہ نہیں ہے زرداری صاحب کی سیاست کی عظمت اور اس کو کمال دیکھیں سیاست کی انہوں نے مسلم لیگ نون کو فارق کر کے رکھ دیا مسلم لیگ نواز کو عوامی نظر میں نفرت کا ایک عبرت کا نشان بنا کر آپ دیکھیں آج الیکشنز کروالے یہ جو انہوں نے بڑھ کے انکل ماری ہیں جو انہوں نے کہا ہے آپ دیکھیں گے اور ذرا اس میں پڑھئے گا کہ نواز شریف اور وہ کیا کہتے رہے ہیں خجاع صرف افواج پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے تزہیق کی ہیں اس میں ذرا دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خود کیا کیا کہتے رہے ہیں تو افواج پاکستان کے بارے میں اور اسکری قیادت کے بارے میں جو ان کے شب خیالات ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا تو اگر تو وہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری پارٹی سے کوئی اختلاف ہے میرا پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے میرا صرف اختلاف ہے اور جو میں نے برملا کہا تھا کہ محترم ہمارے چیم ان بلاول بھٹو ذرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ یہ شہباز شریف نواز شریف یہ زیاؤلحق کے جو ہے یہ پیداوار ہیں یہ ان کے جو ہے بالکل انہی کی لائن پر چلنے والے ہیں انہوں نے وہی مذاب کیا ہے آئین کے ساتھ کھلوار کیا ہے جو زیاؤلحق نے کیا تھا انہوں نے اسی طرح سے جو ہے آئین کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھا ہے انہوں نے اسی طرح نوے دن جو ہے زیاؤلحق نے کمیٹمنٹ سپریم کورٹ میں کر کے نہیں کروایا تھا اب بھی نہیں ہوگا الیکشن آپ دیکھئے گا تو یہ تو جو ہیں زیاؤلحق کی باقیات ہیں اس لیے میں نے یہ آپوزیشن پارٹی کے اندر کی محترم ان کی صدر صاحب عظیلی ذرداری صاحب اور محترم بلاول بھٹو ذرداری صاحب کو میں نے کوشش کی مانے کرنے کی اب بھی میں یہ متقاضی ہوں اور تقاضی کر رہا ہوں کہ اب بھی ان کو چھوڑ دیں جتنی جلدی چھوڑیں گے اتنا ہی آپ کے لیے سپیس پنجاب میں کریئٹ ہوگی وغیرنا ان کی نفرت کے خمیازے میں پیپلز پارٹی لپیٹی جائے گی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک اس کی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک میں شہر رہی نہ کر رہا ہوں۔ کیا ایک منٹ ایک خاطئی تکبر وہرے میں کہنا ہوں۔ تکبر والا بالکل نہیں ہے میرے اندر تکبر کبھی میرا کبھی تکبر کا تصور نہیں ہے میں تو ڈاؤن ٹو ایرث ہمبل ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اگر وہ بیک گراؤنڈ میں یہ چیز نہ ہوتی کہ میرے بیک گراؤنڈ بیٹے کو چار ماہ پہلے گولی ماری گئی ہے جو آر پار ہوئی ہے اس کے چھاتی سے مس کر کے گئی ہے ذرا ادھر ہو جاتی تو وہ آج ادھر نہ بیٹھا ہوتا تو اس لیے میں ایسے چھو پہ کیسے اعتماد کروں مجھے بتائیں میں ایس پی پہ کیسے اعتماد کروں چار ماہ میں انہوں نے آج تک نہ تو کسی کو جیو فینسنگ کی نہ کسی ملزم کو پکڑا نہ کسی کو جو ہے چلان کیا بلکہ الٹا جھوٹ سچ بول کے ہم یہ کر رہے ہیں کاروائیاں ڈالتے رہے ایس پی لیول تک ڈی ای جی لیول تک تو پھر میرا حق بنتا ہے اس میں رہونت کی یا تکبر کی بات نہیں ہے آئی جی کوئی اتنا بڑا خدا نہیں ہے یا خدای مخلوق نہیں ہے خاص مخلوق نہیں ہے کہ وہ ایسے چھو کا رول جو ہے جب ایسے چھو کا رول قانون میں اسے دیا گیا ہے کہ وہ ایسے چھو ہے تو پھر اس کو میرے پاس آنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی آپ کے بھائی نے کہا کہ وہ اگر وہ جا سکتے ہیں شجاعت کے گھر جا سکتے ہیں یا کسی اور جگہ جا سکتے ہیں یا روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو پھر میرے گھر میں آنا ان کو اچھا ہی ماحول چلیں میں اس کا سوال کا جواب ہی دینا مناسب اس لئے نہیں سمجھتا کہ یار کیوں آئی جی کو تم نے خدا بنا آئی جی کو تم نے فیرون بنا دیئے آئی جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آدمی ہے اور تقبر ہے اور میں چھوٹا آدمی ہوں اس لئے میں نے کیوں کر دیا یار یہ سوال مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے باہر کے اب میں پیار سے پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ جانے آگے آخری آپ کر لیں آخری آپ کر لیں یہ صرف آپ سے ہوئے ہیں یعنی آپ کا بھی لے لے گے لاسٹ فال یہ پیٹشن آپ نے فوجی عدالتوں میں اخلاف دائل کرتی ہے اور یہ نہیں فوجی عدالتوں کو آپ کی پارٹی جو سینٹر میں بیٹھے ہوئی ہے انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ عدالتوں میں ہی سارے باؤنے تو کیا یہ پارٹی سے سیدھا سے اخلاف نہیں ہے نہیں نہیں میری پارٹی کبھی نہیں ہے رضا ربانی اگر رو کر کہتا ہے کہ مجبور تھا میری پارٹی میں رو کر نہیں کہوں گا میں فخر سے کہوں گا بے نظیر بھٹو نے کبھی جو ہے نہیں بننے دیا تھا ہمیشہ مخالفت کی تھی اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ذاتی طور پر اعتزاز آسن خود اس دن مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے سامنے بیٹھ کر اس کو کہا آرمی چیف کو کہ نہیں بنے گی بی 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 ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا اور ایک وجہ یہ بھی تھی ہماری حکومت کو ہٹانے کی ففٹی ایٹ ٹو بی میں کہ آپ نے یہ جو ہے فوجی عدالتیں نہیں بننے دی ہیں بی بی نے اس حد تک کی کہ اپنی حکومت تو گرا لی لیکن یہ بے اصولی نہیں کی تھی اب اگر پوچھئے گا تو ان سے پوچھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے یا اس میں اگر کوئی ہمارا بھی اس میں بیٹھا ہے تو ماف کیجئے گا ان سے پوچھئے گا میں اس میں پارٹی کی اختلاف نہیں ہے پارٹی کا موقف وہی ہے جو شہید ذرفکارلی بھٹو کا موقف تھا وہی ہے جو رانی شہید بے نظیر بھٹو کا موقف تھا اور اگر اس سے کوئی انعراف کرتا ہے آج کی قیادت بھی تو میں اسی کو مانوں گا جو ہمارے بانی ہیں جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں دیکھیں میرے پاس لیاقت بلوچ اور میرے پاس حافظ نعیم اور رحمان کیا نام ہے ان کا پورا حافظ نعیم اور رحمان صاحب دونوں تشریف لائے تھے ہمارے لیاقت بلوچ صاحب ہمارے امسائے ہیں دیرہ غازی خان مزفر کرتو ہمارے ان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات دینینا ہے تو یہ تشریف لائے تھے انہوں نے ساری یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ انہوں نے باتیں کی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ سپریم کورٹ میں بھی ہمارے وقیل بنے اور ہائی کورٹ میں بھی تو میں نے کہا دیکھیں یہ ریڈ لائن میرے لئے کراس کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ یہاں چیرمن بلاول بھٹو درزہری صاحب اور خود محترم آسولی درزہری صاحب انوالب ہیں تو یہ سوری میں یہ نہیں کر سکتا ہمدردی میں آپ کے ساتھ ضرور کر سکتا ہوں اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت کے مطابق جو ہے کوئی جبر بلا جبرو اقراج ہونے چاہیے میں نے یہ ضرور کیا تھا لیکن اس سے آگے آپ میرا ٹیسٹ نہ کریں تو بہتر ہے سپری مانکہ سر اقراض کیا ہم اس طرح خبر دے دیں کہ خوزہ صاحب نے کہا ہے کہ میں زرداری صاحب کی کمپرو مائل پوزیشن سے پیوزرہ کیا تینکیو تینکیو آپ نے کہا اس طرح کہا ہے کہ میں زرداری صاحب کی کمپرو مائل پوزیشن کے میرے یہ کپیز دے دیں کپیز دے دیں